موسیقی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنس کی بات کر رہا ہے سنس کا دلک سورا کے ساتھ ہوگا جو بھی خوف آئے گا لیکن اگر اس کو خوف نہیں آرہا اس کا مطلب ہے وہ ٹیوبرکلینیم کا پیشنٹ ہو سکتا ہے وہ میڈرون کا پیشنٹ ہو سکتا ہے وہ سلفر کا پیشنٹ نہیں ہو سکتا وہ سورا کا پیشنٹ نہیں ہو سکتا جبکہ سائیکوٹک جی تبارہ کس کو وہ دل کی بماریاں جو کسی صدمے کا نتیجہ ہوں یعنی اس کو صدمہ لگ جائے یا صدمے کی وجہ سے وقوب عزیر ہو جائے یا صدمہ اس کا سباب بان جائے یا صدمے کی وجہ سے ہو جائے یا اچانک خوشی مل جائے خوشی اور صدمہ ایک جیسے ہوتے ہیں بھلا کیسے کیونکہ یہ دونوں پر پیک پہ چلا جاتا بندہ اس کو انگریز نے نام دیا بہت ہی خوشی بھی نہیں جنگی تو بہت ہاں بھی نہیں جنگا درمیان جی جنگے ہیں بہت ہی سردی بھی پیڑی درمیانہ موسم جڑا رنگی لا موسم جڑا درمیانہ اللہ ایسے طرح جو کسی صدمے کا نتیجہ ہوں یا کسی خوشی یا غام کی وجہ سے ہو تو اس کا تعلق جو ہے وہ سورک سے ہے یاد رکھنے والی بات ہے اگر جس بات آ جائیں گے تو سورک اگر جس بات نہیں ہے پھر ٹیوبر کلینیم سلف وہ میڈرینیم سلفر اپنا دوسری جو آ جائے گی ایکو نائٹ آ جائے گی بیل اڈونا آ جائے گی برائیونی آ جائے گی دل کی سود وہی ہیں جبکہ سائیکوٹک اور سفلس سائیکوٹک اور سفلس یہ مریض اگر ان کی دل بھی کی بیماری ہو تو یہ اچانک خموشی کے ساتھ ہی گزر جاتے ہیں یعنی یہ اچانک ہی مار جاتے ہیں یا لو پر ڈاکٹران کو لگا وہ فٹ افٹ سٹنٹ پان دینے پہلے بندنوں ایویں گوتہ ہی لگے سٹنٹ پان دینے بائی پاس ہو رہا ہے سٹنٹ ڈالے جا رہے ہیں کنے کنے پیسہ لگے دینے اگر دو سور بھی لگے تھے لڑا پہ اندینے مریض وہ تھے دو دو لکھ چار چار لکھ ڈوان جمع پریشنٹ تیٹر تھے دس بھی تری گزت پر دور رہا کر دینے کیا خیال ہے نبض کی رفتار نبض کی رفتار اگر نرم ہو آہستہ ہو آپ کو نیند آئی ہوئی ہے بیڑھ لگوا دیں اٹھ کے جاگیں جاگو بھئی جاگو آپ کے لئے ہاں یہ جاگو بھئی جاگ جاگیں نبض کی رفتار اگر نرم آہستہ اور انگلیوں کے دباؤ سے دب جائے تو یہ سائیکوٹیک پیشنٹ ہوں گے نبض کونسی ہوگی آہستہ نرم اور انگلیوں کے ذرہ سے دباؤ سے دب جائے تو یہ سائیکوٹیک پیشنٹ ہوں گے بری ہوئی کوتی ہوئی نبض ایک ہوتی ہے بری ہوئی بری ہوئی نبض اور کوتی ہوئی اچھلتی ہوئی اوپر نیچے اوپر نیچے تو یہ نبض جو ہے سورک لامت ہے جبکہ چھوٹی دھاگے کی طرح بریق بلکل بریق نبض چل رہی ہو یہ ٹیوبر کولر میریزوں میں پائی جاتی ہے چھوٹی دھاگے جیسی بریق سی نبض یہ کیا ہوگی سائیکوٹیک پیشنٹ جتنے بھی ہوں گے سائیکوٹیک مریض وہ موٹے ہوں گے ڈیلے اوزلات والے ہوں گے سائیکوٹیک مریض کیا ہوں گے موٹے ہوں گے ڈیلے گوشت والے ہوں گے جبکہ سفلس اور سورک میازم کے لئے جو مریض ہیں وہ دونوں بہاں محتلات کے وجہ سے دل کی بیماریوں میں آئیں گے سائیکوٹیک مریض موٹے ہوں گے گوشت اوزلات ڈیلے ہوں گے ان کو دل کی جو بیماریاں لگیں گی وہ ڈیلے پانے کی وجہ سے لگیں گے جبکہ سفلس اور سورک کے جو پیشنٹ ہوں گے یہ بہام اختلاعات کر لیتے ہیں کٹھے ہوکے اٹیک کرتے ہیں دل پر سائیکوٹیک مریض کا چہرہ نیلا ہوگا کیونکہ ان کے چہرے کی شریعانے اجتماع خون کی وجہ سے بھار جاتی ہیں جنہاں چہرہ نلاہٹ آنیاں نیلا اندھا ہے اٹ مینز کی ہونا ویچ خون تے ہے خون دی گردش سہی نہیں ہو رہے سپلائی آ بلڈ ایسے پکڑ لینا بندہ ایک دو منٹ تو خون رک نہیں جاتا پچھے سے سسفید ہو جاتا ہے آگے سے سورک کئی آنجن پڑھ کے سورک کر دینا پھر بھی نہیں ہوتا کی مسئلہ خون اس کو پراپر نہیں مل رہا اس کی وریدوں میں جام جاتا ہے وریدوں کے اندر جب خون جام جاتا ہے یا خون پورا نہیں آتا تو وہ بھراہو زیادہ ہونے کی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں سورک اور سفلیٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں سورک اور سفلیٹک پیشنٹ سورک اور سفلس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا تنگیت نفس بہت زیادہ ہوتا ہے سانس بڑی جلدی تانگ ہو جاتا ہے جبکہ سائکوٹیک مریض اس تنگیت نفس کی بھی پرواہ نہیں کرتا سائکوٹیک پیشنٹ جو ہے سفلس کے سورک پیشنٹ جڑا ہے وہ ضرورہ ساکھ اٹھا جائے دبایا جائے کمرے اندر باندھ کر دے جائے وہ پتشان ہوئے گا جبکہ سائکوٹیک پیشنٹ برداشت نہیں کر سکتا مثلا ایک کمرہ ہے اس کے اندر ایک بندے کو باندھ کر دیں گے وہ ڈر جائے گا میں مارنا جائے ماں وہ سفلس کا پیشنٹ ہوگا سورہ کا اور سفلس کا اختلاعات ہوگا جبکہ سفلیٹک پیشنٹ ہو جی تھے مردی ٹاکھا جو ان کوئی پرابلم نہیں ان کوئی پرابلم نہیں گوشت کا استعمال اور کسرت شراب نوشی گوشت کا استعمال اور کسرت شراب نوشی مزر صحت ہیں اور انسان کی خلاقتوں میں اضافہ کا سبب ہیں گوشت شراب دومیں چیزیں اور سورک میعظم میں نبز کی رفتار دل کی دھڑکن نبز کی رفتار دل کی دھڑکن درد یا اسابی درد مریض کو بہت سی علامتوں کی طرف موت کی طرف لے جاتا ہے جو سورک پیشنٹ ہوتے ہیں وہ انتہائی گبرہت کا شکار ہو جاتے ہیں بڑی جلدی گبرہ جاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہنا سورک جہاں بھی ہوگا اس میں دماغی سینسٹیٹی ہوگی خودکشی کا ملان میں مر جاؤں خوشی خوف وہم اس طرح کی فریب نظری یعنی اس کے اندر جذبات ہوں گے جہاں بھی وہ ہوگا مثلا ان کو دل کی بیماری لگیا رونا شروع ہو جائے گا ڈی ٹوٹ جے کی رونا شروع کر دے گا جبکہ جو سائکوٹک پیشنٹ ہو گیا وہ روتا نہیں ہے پھرنا کوئی کہل نہیں وہ آرام سے مر بھی جاتا ہے جبکہ یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ہار چاٹ جائے پورا گار کھٹا ہے اور میرے کولو نہ اٹھو ہے میرے کول بیجو اور میں مار جانا جائے میرا گو جی کر لو اس طرح وہ روتا ہے یہ جو کون سا پیشنٹ ہے یہ سورک پیشنٹ جو سفلس پیشنٹ سورک اور سفلس ایک جیسے ہی ہیں جو سائکوٹک ہے وہ کہتا ہے بمارہ کٹا مار چلا میں اس کو کوئی پروانی ہوتا ہے جبکہ وہ ہمدردی بھی کسی کی نہیں لیتا سائکوٹک سورک اور سفلس دونوں ہمدردی لیتے ہیں دونوں ہمدردی دو ٹائم دو ہٹے کول بیٹھے رہو دو منٹ ٹھٹھا لگتا ہے نالیا تھپڑڑ لگتا ہے نہیں پتا نا میرے کولو نہ جا سائکوٹک کہتا ہے رہنے دو وہ مجھے مووی لگا دو بس میں دیکھ لوں گا وہ مووی دیکھتا رہتا ہے کیونکہ اس کی جذبات نہیں ہوتے وہ جذبات کی قدر نہیں کرتا جبکہ سورہ اور سفلس کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ جذباتی ہوتا ہے جبکہ سائکوٹک مری جو ہے وہ خموشی سے بغیر کسی اظہار کے اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے جی کافی ہے جی آپ کو یا کچھ اور پڑایا جائے آپ کو پندرہ بیس منٹ تھوڑا سا اور پڑا جائے یہ ہے جی میعظم کی پہچان اچھی لگی ہے آپ کو میعظم کی پہچان کریں آپ ٹیوبرگلینیوم کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں جو میرے تجربے کے مطابق ہیں وہ سب سے زیادہ پیشنٹ سفلس کے ہیں اس کے بعد ٹیو بی کے ہیں اس کے چار ہی دمہیاں چار ہی دمہیاں تھا حسدیتو مانے جاؤں تے پھر چار ہی بڑی ہیں نہیں اسی تو انہوں چار ہی داس دینے ہیں ہر ایک دیا چار چار داس دی چار جاتا سیٹم نا سورہ کے سب سے بڑی دوائی سلفر نیکس ومیکہ سیلیشیا تے فاسفورس جو چار بڑی دوائیاں ہیں کاردین ہے جی کوئی ڈینچن نہیں ہشی کتھو لینڈ نا سلفر نیکس ومیکہ سیلیشیا سیلیشیا اور فاسفورس بڑی آنے جی اب اس کی ایک ایک کلامت بھی لکھ لیں آگے ایک کلامت اس کے آگے آگے میری کتاب ہے ایک کلامت ایک دوائی آپ نے خریدی نہیں ہے پڑی بھی نہیں ہے خریدی بھی نہیں ہے تو پڑی بھی نہیں ہے کس کس نے لی ہے دو تین چار بندوں نے لی ہوئی ہے تو انہوں نے دیتی ہے نا جی تو ہی پڑی لئی تینی نا جی دینا اور چیزیں لڑنا آنے وہ آپ کو چاہیے ہوگی تو وہ ڈاٹر گلام فری صاحب سے رابطہ کر لی جی وہ آپ کو منگوا دیں گے مزید ماں بدبڑھانی ہوگی تو پھر ڈسک کے ڈریکٹ پھون کر کے منگوا لی جی اچھا جی جی ادھر کے سٹوڈنٹ پیکج میں اصل میں میں نے بلا گیا کیا ادھر تھوڑا سا ادھرا سے کرے میں نے بلا گیا کیا کتاب کو میں نے بلا گیا کیا ویڈ اور پرافٹ دینے کی بھی کوشش کر رہا ہوں میں کوئی بات نہیں ہے میرے دوگوں کو فیدہ تو ہو جائے یار اس کی قیمت ہم راکھ دیں گے نو سو سی ہے نا تو اس کو کوئی سات سو کے قریب کر دیں گے پانچ سو پچاسی رویے کے تقریبا یہ کتاب بنی ہے پانچ سو پچاسی رویے کی کتاب ہے ایک سو ستر بھی ٹی سی ایس کے خرچے ہیں جی ایک کتاب کا کتاب مگوائیں ایک سو ستر سات سو گرام کی کتاب ہے کتنے بنتے ہیں جی وہ کتاب ہی لیا ہے وہاں چوک ہے وہ اگر بڑا کار دیتے ہیں وہ پھر پندرہ سو پہ کی کتاب بننے تھی دین دے تو ہی نو سو اسی دیتے ہیں پندرہ سو گرام کی نہیں وہ ملک ہے دیکھیں وہ لفظ بریق نہیں ہے آپ کی تھوٹی نظر کمزور ہے وہ آپ اسے پڑھیں پرسنڈج کر لیں میں کوئی کتابیں سیل کرنے والا نہیں ہوں میرا کوئی مقصد کتابیں سیل کرنا نہیں ہے میں نے یہ کود بلا کیا کیا ہے کتاب کو اچھا بنا ہے پیسوں کے لیے نہیں میں نے نہیں کیا کہ یہ مجھے پیسے آ جائیں گے یہ میں سے کر دوں بتا جیدنی ہوگی مجھے پیسے آ جائیں گے مجھے پیسے آ جائیں گے مجھے پیسوں کے لیے پیسیں گے موسیقا موسیقا موسیقا